دوستو آج ہم ایسے فنکار کی بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے مزاق کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں علی ایجاز صاحب کی جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز سٹیج ڈرامے سے کیا انیس سو ساٹھ میں ریڈیو ٹی وی اور فلم میں بھی آپ کا بول بالا ہے لیکن آپ کو شہرت پی ٹی وی کے پہلے ڈرامے سے ملی جس کا نام تھا لاکھوں میں تین اس کے بعد انیس سو اکاٹھ میں اپنی پہلی فلم کا آغاز کیا جس کا نام تھا انسانیت اس کے بعد دبائی چلو بہت ہٹ ہوئی اسی کی دہائی میں آپ انڈسٹری پر چھائے ہوئے تھے آپ کے فلموں کی تعداد ایک سو چھے کے قریب تر ہے جن میں چوراسی پنجابی فلمیں اور بائیس اردو فلمیں اور ایک پشتو فلم شامل ہے اگر ان کے سپر ہٹ فلموں کی بات کریں اٹھ قابل ذکر ہیں اگر آپ کے مشہور ڈراموں کی بات کریں تو خواجہ اینڈ سن اور کھوجی بہت توجہ کا مرکد رہے اس کے بعد آپ کو دل کا دورہ پڑھا اٹھارہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو آپ صحتیاب نہ ہو سکے اور دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ستر سال کی عمر میں دوستو آخر میں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے دوستو علی اجاز صاحب کی یہ چھوٹی سی ڈاکومنٹری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سکرائب کیجئے گا